موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ ان نمازیوں کے لئے افسوس ہے جو نمازوں سے غافل ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ نمازیوں کے لئے اللہ نے افسوس کا اللہ استعمال کیا ہے یہ جو بھیر کی بھیر نمازیوں کی ہے میں سب کو نہیں کہہ رہا لیکن ذاتر کا حال یہ ہے کہ وہ جلد بازی کی جو اگلی آیت میں یہ بات کہی ہے اللہ نے کہ جو غفلت کی نمازیں پڑھتے ہیں غفلت کی نمازوں میں جلد بازی کی بھی نمازیں آئیں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ یہ بھی آئے گا بینہ جماعت کے پڑھ دی مطلب موقع ہوتے ہوئے بھی جماعت چھوڑ دی یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی کہ غفلت کی نمازوں میں اس کے بعد مجھا صاحب قطع کلامی کے لئے ماظرت ہم اس جانب بھی آئیں گے کہ وہ نمازیں جو بے روح ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں کی جاتی ہیں اس کی طرف بھی آئیں گے اول ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز سے غافل ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں رمضان مبارک میں لوگوں کے دلوں میں خواتین میں بچوں میں بوڑوں میں مردوں میں ایک جوش اور جذبہ ایمانی ہوتا ہے وہ جذبہ ایمانی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی دنوں میں ماند پڑ جاتا ہے یا مفقود ہوتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ من ترق الصلاة متعمدن فقط کفر کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا یہاں یہ جو لفظ ہے کفر اس کی آپ سے تھوڑی سی رہنمائی لیں گے کیا واقعی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا وہ اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جاتا ہے نہیں نہیں دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی جو بات کفر کی بات کہی ہے رسول اللہ نے وہ اور بھی گناہوں کیلئے کہی ہے کہ جب انسان کسی بڑے گناہ میں ملپس ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کی جسم سے نکل کے اس کے سر پہ پرندے کی طرح گھومتا رہتا ہے جب وہ توبہ کر لیتا ہے اس گناہ سے نکلی آتا ہے تو پھر وہ ایمان اس کے اندر آ جاتا ہے اور اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ کفر کی حالت میں رہے نمازوں کے معاملے میں بھی یہی بات ہے کہ جو نماز کا وقت ہوا اگر اس نائی نماز نہیں پڑی کیونکہ ایک بار حضور نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے تو واقعی اس وقت وہ کفر کی حالت میں ہے جس طرح ہی نماز کا ٹائم ہے وہ نماز نہیں پڑھلا قرآن یہ کہتا ہے ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہہ سکتے اس معاملے میں کیونکہ قرآن کی ایک آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے بے شک مطلب یہ تو قرآن نے وضحات کر دی تو اس لئے ہر ایک کو نماز کی ورے سے کافر کہہ دے یہ تو مناسب نہیں لگتی بات بلکل بھی لیکن یہ حدیثیں اس بات کی طرح اشارہ کرتی ہیں کہ اگر مسلسل اگر کوئی انسان نماز چھوڑے رکھے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ کفر کی حالت میں مرے تو ایسے شخص کے لیے تجہیز و تکفین یا اس کی نماز جنازہ یا اس کی تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں اس بارے میں بھی کچھ نہیں نہیں بالکل کرنی چاہیے اللہ سے اچھا فروسہ میں بتا رہا ہوں قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ شرک کے علاوہ اللہ تمام گناہ معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ چاہیں تب تو نمازیں اگر انہوں نے چھوڑ دیں اور آخری وقت میں کوئی نظر کے ٹائم بھی انہوں نے اگر ایسی توبہ کر لی کہ اللہ میری پیچھلی نمازیں آپ معاف کر دو تو کیا پتہ وہ تو اللہ کر اس کا معاملہ ہے اور آپ جنازے نمازہ نہیں پڑھ لیں اصل میں بات یہ ہے نا کہ جنازے کی نماز جو ہے وہ تو ہمیں اچھے گمان کے ساتھ کہ اللہ اسے بخش نے پڑھنی چاہیے آج کا جو معاملہ آپ میں شروع میں موضوع بتایا ہے کہ نماز قائم کرنا جو ہے نا وہ اصل میں جس کے لیے ہم نماز پڑھ لیں جس کی بارگاہ میں ہم ہیں اس طرح موجود اگر ہمیں اس کی حضوری کا احساس نہیں ہے تو کوئی نماز نہیں ہے پڑھتا رہے چند بولوں سے کیا ہوتا ہے اصل تو ہمیں اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کہ وہ یہاں موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے حضور حاضر ہیں مطلب حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو تو یہ تصور کر لیا کرو کہ تم اللہ کے قدموں میں سجدہ کرو ایک جو حضرت سے جبرائیل کہلاتی ہے اس میں جو آخری سوال میں پوچھتا ہے احسان کیا ہے تو حضوری صلی اللہ علیہ وسلم جواب یہی دیا تھا کہ اس طرح عبادت کرنا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر مطلب اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ نہ ہو سکے کم سے کم اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے میں تمہاری شعرک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو ہمیں اپنی ہر عبادت میں نماز میں تو رہنے ہی ہے بات یہ ہے نا کہ بلل شاہ ایک بہت بڑے بذرگ ہوئے ہیں وہ یہ کہتے تھے لوگوں دیکھیں نمازیوں کو کہ پانچ وقتی جو نمازیں جلدوازی کی پڑھتے ہیں کہ تمہاری تو پانچ وقت ہے نماز ہماری تو ہما وقت ہے ملتہ چوبیس گھنٹے اللہ کی فرما برداری اصل میں نماز میں رہنا ہے یہ جو قائم کرنے والی بات ہے آپ دیکھیں مسجد ہم پہنچے ہم اس تصور کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں شامل ہوگا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اب ہم نے سلام پھیرنے کے بعد وہ تصور بہر لنا ہے معاشرے میں ہم نے اپنے گھر میں اللہ کو سب سے بڑا ماننا ہے عدالتوں میں اپنی دکان پر اپنے آفیسز میں اپنے ماباپ کے پاس اپنی بیوی بچوں کے پاس اپنے ملازموں کے پاس جہاں بھی ہم ہوں ہم نے اللہ کو بڑا ماننا ہے اگر ہم اللہ کو بڑا مانیں گے تب ہماری نماز قائم ہوگی اتنا چند وول ہیں جو ہم پریکٹس کرنا ہے بہت بڑی بات کہی یعنی پنجبختہ اللہ کے حضور میں جو حاضری ہے یہ انسان کو پابند بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے تمام افعال اپنے تمام آمال اپنی فکر اپنے خیال سب کو دائرہ اسلام میں لے آئے اب یہ آپ نے بتایا کہ وہ لوگ جو بہت جلدوازی میں نماز ادا کرتے ہیں تو محلانہ صاحب یہاں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ نماز ادا کرو تمہاری نماز نہیں ہوئی وہ پھر گئے پھر نماز ادا کرو پھر رسول پاک نے وہی بات دور آئی پھر وہ گئے تیسری بار جب آئے رسول پاک نے کہا کہ نماز تمہاری نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا طریقہ بتایا اسی طرح حضرت عائشہ کہتی تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمی اللہ علیہ و من حمدہ کہہ کر جو ہے وہ اٹھتے تھے رکو سے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ سجدے میں جانا بھول گئے یعنی اتنا توقف ہوتا تھا ان کے نماز میں تو ہمارے ہاں اتنی جلدبازی کیوں ہے کہ نہ رکو ٹھیک ہے نہ سجود ٹھیک ہے نہ قیام ٹھیک ہے نہ قوت ٹھیک ہے تو پھر ایسی نماز کیا ہے ہاں نماز یہ تو بس جلدبازی کی نمازی جنہیں میں آیت بتا رہا ہوں آپ کو سور مہون میں اللہ نے تو یہ تک کہہ دیا نا کہ افسوس ہے ایسے نمازیوں پر بتا یہ نمازی بھی ہے اور اللہ افسوس کر مطلب ایک آیت کے اسی آیت کے مفہوم میں تو ایک بزرگ نے یہ بات لکھ دی کہ مطلب حلاقت ہے ایسے لوگوں کی جو اس طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نمازوں میں چوری کرے ہو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیسی چوری حضور کہ جو سجدے اور رکو میں جلدبازی کرتے ہیں وہ انہوں چوری تو کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اگر ہماری توجہ اللہ پر نہیں ہے اور ہمیں اس کی حضوری کا احساس نہیں ہے تو آپ نے چند اٹھک بیٹھک کیا اور آپ نے چند بول پڑھ دیئے اس سے کیا ہوتا ہے نماز ایک میڈیٹیشن ہے ایک دھیان ہے ایک مراغبہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ میجر آپریشن صحابہ اقرام کے ہوئے ہیں نماز کی حالت میں گینگرین ایک شخص کو تھا آپ دیکھیں کس طرح سے کار دیا گیا جسم کا حضور انہیں پتہ بھی نہیں لگا تو یہ ہم نیت بانتے ہیں اللہ کی باہرگاہ میں پہنچیں تمام چیزوں سے کٹ کے اب ہمیں کسی کا کوئی خیال ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نیت بانتے ہیں ہم سلام پھیڑتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نماز میں سے یاد ہی نہیں رہتا مومن یہ جو قرآن کی ایک آیت ہے سورہ حجرات میں چودہ نمبر آیا کہ اے نبی یہ بددو تیرے سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ان سے کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں اب یہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں اب یہ اسلام لائیں تو جتنے بھی مسلمان زیادہ جن کو میں دیکھ رہا ہوں وہ نماز پڑھ رہے ہیں صرف اور مومن جو ہے وہ نماز قائم کرتا ہے وہ ہمہ وقت نماز کی حالت میں رہتا ہے جب یہ احساس اسے ہر وقت یہ رہے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری ہر ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے تو وہ ڈرے گا بھی پھر گناہ کرتا ہے وہ جو احساس مسجد سے باہر میں کہہ رہا ہوں آ جائے اللہ اکبر اللہ کو بڑا ماننے کا اللہ کے ہر پرائیم ہمیں مول ہو کہیں بھی ہم کسی مارکیٹ میں چلے جائیں کسی آفیس میں چلے جائیں یہ ڈر تو رہتا ہے کیمرے لگے میں ہیں ہم اللہ کے جو کیمرہ ہر وقت لگاوا ہے اس سے ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا یہ بہت بڑی بات کہی آپ نے مجاہ صاحب اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غایت درجے کا انہماک ہے یعنی نماز میں اس طرح سے منہمک ہو جانا کہ وہ اپنی گرد و پیش کو بھول جائیں خود اپنی ذات سے بے گانا ہو جائیں ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ جب نماز عدا کرتے تو اس طرح کہ اگر پرندے آ کر ان کے سنوں پر بیٹھ بھی جاتے تھے یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کے اپنے گھروں میں دیکھو کوئی پسندی در ناویل آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا آپ کی مدر آپ کے بچے کو یہ آواز دیں کئی بار آپ کو سنائی نہیں آتی اسی طرح سے آپ کو یہ اچھا سیریل دیکھ رہے ہیں جو آپ کو بہت پسند ہے اس طرح ماں پیشے گافل ہوتے ہیں کہ لوگوں کا آنا جانا بھی آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ لوگ آپ کے سامنے سے گزر رہے ہیں یا کون آگیا گھر میں مہمان آگیا اتنا مشغول ہو جاتا ہے آدمی یہ انہمہ پھر نماز میں کیوں نہیں ہوتا کہاں کمی رہ جاتے ہیں اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم دنیا میں ملویس ہیں ہمیں وہ توجہ اور وہ میڈیٹیشن اور جو ہمارا دھیان نماز سے اصل میں ہم نے نماز کو ایک بوجھ کی طرح میرے استاد انجللہ میرے فانلوکسا وہی کہتے ہیں کہ پانچ نمازیں جو ہیں نا نے پانچ بوروں کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ صبح وہ فجیر کی نماز پڑھی ایک بورا اتار کے پھیل دیا پھر زہر پڑھی دوسرا بورا اس طرح پانچ بورے ہم اتار کے پھیلتے ہیں ایک بوجھ کی طرح نماز کو سمجھتے ہیں نماز تو اللہ سے محبت اس کی بندگی کا مطلب احساس دلانا کہ ہم تیرے بندے ہیں ہمیں تیرے سے محبت ہے اس کی فرما پرداری میں اصل میں جتنی بھی مسلمان ہیں وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جتنے مومن ہیں وہ اللہ کی فرما پرداری میں مسلمان دیکھو آپ کے نمازوں میں تو نظر آتے ہیں لیکن فرما پرداری نہیں کر رہے اللہ کی مومن کا حال یہ ہے کہ وہ نماز فرما پرداری کی وجہ سے پڑھتا ہے اللہ کی محبت میں اسے جنت دوزت سے بھی کوئی سرکار نہیں ہوتا اسے صرف اپنے اللہ کی رضا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لئے تو جنت احسی مل گئی اسے جنت ہے کیا اللہ کے قرب کا نام جنت ہے کہ ہم اللہ کے قریب پہنچیں تو وہ نمازوں کے ذریعے کیونکہ حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں حضور نے فرمایا مومن کی محراج نماز ہے ایک حدیث تھوڑی یہ پچاس سو حدیث ہیں اس طرح کی آپ ہی دیکھیں کہ محراج کا تحفہ ہی تو ہے اللہ نے تو پچاس نماز دیتی ہمیں رسول اللہ نے پانچ کرا دی ہیں ان کی مہربانی ہے وہ ہی ہم پڑھنی پاتے ہیں اور اس میں بھی اللہ تعالی نے کہا کہ سوا پچاس کا ہی دوں گا جی بالکل یہ بھی اللہ کی شان ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں جو اہم ترین نماز ہے بیچ کی نماز جو قرآن کہتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا وہ فجر پڑتی ہے کیونکہ مغرب سے اسلامی جو دن ہیں وہ بدل جاتا ہے تو مغرب عریشہ اور ادھر زہر ارسر بیچ میں پڑتی ہے فجر اور اسی سے غافل ہیں لوگ اسی سے غائب ہیں مسجدوں میں آپ حال دیکھو میں تو بلکہ پہلے عورتیں پڑتی تھی اب تو بچی جو عورتیں میرے پاس آتی ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ نماز چار پڑتے ہیں مجھے سن کے بھی تاجیب ہوتا ہے کتنی ہمت کی بات ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے مومنوں تمہارے اوپر نماز فرض قرار دے دی گئی مقررہ وقتوں پر اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وقتوں پر فرض قرار دے دی گئی تو پھر قضا نماز کا تصور کہا ہے نکل گئے تو دو نمازیں قضا ہوئیں جب حضور کو احساس ہوا کہ میں نماز پڑھنا ہی بھول گیا تو حضور نے کہا لعنت ہوں ان کافروں پر جن کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی ہے اب ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں ہمارے حالات آس پاس سرڈاؤنڈنگ میں کسی بھی وجہ سے اگر ہماری نماز قضا ہوتی ہے چاہے وہ بیماری ہو چاہے وہ شادی بیہ ہو یا کوئی تقریب ہو یا کوئی سفر ہو وہ لعنت کے قابل ہے لوگوں میں یہ کیوں ہے خیال کہ اگر نماز ہم نے ابھی ادا نہیں کی تو قضا پڑھ لیں گے یہ جو تصاحل ہے یہ نماز کی اہمیت کو کم کر رہا ہے یہ تمہیں کہاں سے مل گیا حضور کی زندگی میں صحابہ کی زندگی میں کبھی نماز قضا کر کے پڑھنے کا تصور ہی نہیں تھا صرف دو بار حضور کی نماز قضا ہوئی ایک فجر کی ایک بار سفر میں سوتے رہ گئے تمام صحابہ سے واپس آردے کسی جنگ سے کہ سب لوگ اپنا کوئی پیڑ سے ٹیک لگا کے بیڑیا کوئی اونٹ سے کوئی پتھر سے سب لوگ بھی آنکھ لگے حضور کی بھی کیونکہ امت کو دینا تھا اللہ نے کہ کبھی اگر اس طرح نماز قضا ہو جائے نیند کی وجہ سے تو فوراں پڑھ لینا تو حضور نے تو وہ نماز بس اور کوئی واقعہ ہی نہیں ہے جان مجھ کے لئے تصور ہی نہیں ہے آپ ہی دیکھیں نا ہم جو قضا نماز قضا کسے کہتے ہیں کئی بارہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلا کی ڈیتھ ہو گئے اس کی قضا آ گئی تھی مردہ آپ کیا قضا نمازیں مردہ نمازیں دوگے اللہ کو جو اپنا آپ کو حیل قیوم کہتا ہے اسے قضا نمازیں دوگے دوسری بات یہ ہے جو میڈیٹیشن والی بات میں کر رہا ہوں اگر آپ کا تصور یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اللہ میری نمازیں لے رہے ہیں اور میں صرف اللہ کی محبت میں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ یقین کریں آپ کی کوئی نماز نہیں ہے صرف ایک پریکٹس ہے زیادہ تر لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے اس لئے نماز پڑھتے ہیں یا انہیں عادت پڑھ گئی یا انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو پڑھتے ہوئے دیکھا اللہ کی محبت میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے کاروبار کے خطرے میں کہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے اس وجہ نماز پڑھتے ہیں ایسے بھی ہیں کہ بزار والوں کو دکھانے کے لئے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتا جبکہ قرآن یہ کہتا ہے سورہ معاہن میں کہ جو ریاکاری کی نمازیں پڑھتے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ اللہ ہی نے کہتا ہے کہ اللہ کو افسوس ہے ان کے اوپر اور آخری جملہ جو اس کا آخری آیت جو ہے کہ یہ برتلے کی چیزیں بھی نہیں دیتے لوگ اب اللہ رب العزت کی دیوی جو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ اگر ہم معاشرے میں نہیں باٹھتے ہو چاہے مال ہو اور چاہے عزت ہو چاہے رتبہ ہو چاہے سفارش ہو اور چاہے علم ہو تو ہم نماز قائم نہیں کر پا رہے ہیں آپ خالی اٹھاک بیٹھاک پانچ وقت جا کے نمازیں پڑھاؤ اور معاشرے میں آپ کا معاملہ بالکل تعون کوئی ہوئی نہ جو محروم لوگ ہیں جو مظلوم لوگ ہیں قرآن تو یہ اشارہ دے رہا ہے آپ کو کہ آپ کی نماز قائم ہی تب ہوگی جب آپ اللہ کی دی ہوئی چیزیں معاشرے میں ان محرومین میں باٹھیں گے جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تب آپ کی نماز قائم ہوگی تو اصل میں نماز قائم کرنا ہمارے اپنا تصور نماز قائم کرنا ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دین قائم کرنا ہے بلکل بلکل دین کا اہم ترین آپ یہ دیکھیں نا کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم ستون جو ہے وہ نماز ہے دین قائم کرنا ہے بلکل صحیح لوگ استعمال کے آپ نے آپ یہ دیکھیں اس کی پریکٹیس اس طرح سے ہوتی ہے کہ بھدور یہ کہتے ہیں کہ چالیس دن کی نمازیں اپنی دروس کر لو تم کامل نمازی ہو جاؤ گے چالیس دن میں دو سو نمازیں ہوتی ہیں تصور ہمارے ذہنوں میں قائم ہو جائے کہ اللہ میں دیکھ رہا ہے میں نے جب یہ بات سنی اپنے استاد سے کہ نمازیں قائم کرنے کا تصور یہ ہے تو آپ کو یاد ہو پہلے کہ جہاں جہاں سرکرس لگتے تھے ایک بہت بڑی سرچلائٹ ڈالتے تھے ہو آسمانی بہت بڑی تو میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر میں اس سرچلائٹ کو یہ سوچوں کہ یہ آسمان سے میرے پر آ رہی ہے تو یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر چھوٹا چھوٹا آپ کا عمل نگاہ میں ہے کسی کے تو وہ اس ٹائم پھر میرے ذہن میں جاؤ پھر میں نے اس کی پرٹس کی تو آپ یقین کریں بہت فائدہ ہو یہ میں چینل پر بتائی اس لیے رہا ہوں کہ لوگ اگر اس تصور کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہاں سے اس کا نور آ رہا ہے اور وہ اس کی نظر ہمارے پر ہے ان کیمروں کی کیا ویلیو جو یہاں لگے ہوئے ہیں اصل تو اللہ کے ہائلائٹ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ تو باریک بین ہے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے جب حدیث میں بات آتی ہے کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیٹی کو بھی وہ دیکھ لیتا ہے اسے کھانا پچھاتا ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی ہمارا تو ہر عمل اسے دیکھ رہا ہے اور جب ہمارا ہر عمل یہ استحان کے ساتھ ہوگا کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقینی طور پر عمال بھی صدر جائیں گے افعال اور خیال فکر تصور بلکل یہ تو دیکھیں نا یہ آپ نے جو بات کہی ہے یہ نماز کا حاصل ہے قرآن میں اللہ رب العزت نے ہر عمل کا ایک حاصل دیا ہے قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ نماز تمہیں بےہیائی اور برائی سے روک دے گی تو وہ تصور یہی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد بھری پڑی ہیں اور موشن میں برائی اور بےہیائی بھی بھی انتہا ہے اللہ کا کلام تو سچا ہے ہمیں اپنی نمازوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم یہ پہڑے صرف یہ قائم کر رہے ہیں اگر نماز قائم ہوگی تو موشنے سے برائی اور ساری بےہیائی سب ختم ہو جائی کیونکہ قرآن یہ آپ کو کلیہ دے رہا ہے قرآن یہ آپ کو حاصل دے رہا ہے نماز سے اور نماز پابند کر رہی ہے کہ جب اگلی بار اللہ سے ملاقات کے لیے آو گے اپنے رب کے حضور تو کیا مو لے کر آو گے تو انسان پابند ہو جاتا ہے موتات ہو جاتا ہے بلکل اصل میں ہمیں چند منٹر مسجدوں میں پاک نہیں رہنا بلکہ ہمیں پوری زندگی چوبیس گھنٹے پاکی کے ساتھ رہنا ہے وہ جو بللے شاہ کہتے ہیں کہ ہمہ وقت اللہ کی فرما برداری اور اس کی حضوری کا احساس کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے اس سے آپ گناہوں سے ہی بچتے ہیں اگر یہ تصور آپ مسجد سے بہا لیاتے ہیں تو آپ کی نماز قائم ہوئے سلام و رحمت اللہ مجھے نماز کے بارے میں کچھ مانمہ چیئے گی نماز پڑھے گا ہم کو سینڈو بانیاں پر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جی اس کے علاوہ سینڈو بانیاں ہوتا ہے نا جی اس سے نماز ہو جائے گی اس سے دوسری رکعات میں آتے یاد بھل جائے اور تیسری رکعات میں پڑھ لیا اس کے لئے سہو سزدہ کرنا جارو گی اور پیسہ پائنس کے بارے میں پوچھنا تھا پائنس میں جلن بہت ہو رہی ہے بادی ہے خونی ہے اقبال بھائی نہیں بادی ہے اور یہ مجھے ری ایکشن سے ہو گیا ہے دوکٹر نے کچھ غلط کرنیاں بہت ہائے دور کی بیبی تھی اس کی وجہ سے ہو گیا تھا ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار شمحہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے اسلام علیکم مالیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کا سنگرام بہت میں ایک سے دیکھتی ہوں ہم تو پائدہ بھی جائے ہیں ایک لڑکی ہے ایک لڑکی کا سابی ہو گیا ہے اور دوسری کا بات بنکے بنکے دو چار جگہ لگا ہوا لگتا ہے بات بنکے بنکے دیگر جاتا ہے تو ایسا دوہ بتا دیجے لڑکی مجھلی لڑکی ہے انشاءالکہ سلاسہ نے نہیں دیتا ہے نمال پرکی ہے نو جیسے وضی بنائیں لگا کی ایسا بھی ہو گیا ٹھیک ہے آپ کے دونوں سوال نوٹ کر لیے تو پانچ سوالات ہمارے پاس ہیں مجھل صاحب اقبال بھائی کا پہلا سوال سینڈو بنیان سے متعلق ہے سینڈو بنیان میں نماز نہیں ہوگی بھائی بجائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ حالانکہ صحابہ اکرام کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے پورا ڈھک لیں لیکن کندے ڈھکنے کو حضور نے فرمایا تو اس لئے کندے ڈھکے ہی نماز ہوگی آپ کوئی چادہ ڈال لیا کریں اگر سینڈو نماز یا پھر آپ پیسے بنیان لے لیں جو آستین والے ہوتے ہیں آپ آستین کے اس میں ہو جائے گی کوئی کھلی رہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن کندے کھلی نہیں ہونا چاہی دوسرے رکعت میں اگر تہیاد بھول گیا تو کیا کریں سجدہ سوال کرنا چاہیے تیسی رکعت میں انہوں نے پڑھتی سجدہ سوال کرنا چاہیے پائلز کی شکایت ہے بادی ہے اور یہ کسی دوا کا ریاکشن ہے ہاں انہیں تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور چالیس بار آیت کریمہ پڑھنی چاہیے لیٹرین کی جگہ پہ الٹے ہاتھ سے اندر تک تھوڑا سرسوہ تیل لگائیں تین انجیر نیہار مو کھائیں اگر شگر ہو تو رات کو بھی گو دیں صبح پانی پھیک دیں اور کھا لیں اور ایک ریٹھے آتے ہیں جو سرد ہونے کے انہیں پیس لیں ایک ریٹھا کھا کے پیسا ہوا اور اوپر سے آدھا چھٹاک مکھن تیس گرام سفید مکھن کھا لیں انشاءاللہ پندر اپنی دن میں ان کی پائلز کی شکایت ختم ہو جائے گی سرسوہ تیل استعمال کرتے ہیں اور یہ تصویر پڑھیں شمح صاحبہ کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے ہاں انہیں یہ چیئے کہ ان کی بیٹی کو چالیس دن کا ایک عمل کریں تین سو بار یا رحمان یا رحمی یا اللہ اور چالیس بار آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہین نکنتم اثر کے بات کریں اور صرف ایک دعا کریں کہ اللہ میری شادی کرا دیجئے بہتر رشتہ اپنی پسند کا بھیج دیجئے اور چلتے پھرتے یا کاشف القربات یا کاشف القربات پڑھیں جتنا مرضی اور یہ چالیس دن کا عمل ہوگا اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے سوائے پیریٹس کے دنوں کے اتنے دن آگے بڑھانے اور کوئی ناغہ نہیں کرنی جی اگلے سوال کیلئے کہیں گے تھوڑا سا انتظار رشمہ فون لائن پر موجود ہے رشمہ سوال بتائیے والیکم السلام جی میری بیٹی بہت بیمار رہتی ہے مجھے اس کے بارے بات کرنے تھی اس کے لئے پیریٹس کے لئے پیریٹس سے نیچے کی بیٹس آئیت کی تو اس کے لئے بہت پرابلم ہو رہی ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے اس کو بہت درد ہو رہا ہے اور میرے حضبین دعا کو نماز نہیں کرتے تو آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے جو وہ نماز پڑھنے لگے وہ میری بیٹی کو آرام مل جائے انشاءاللہ پروین صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے پروین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں ہے یہ جو سوال ہے ریڑ کی ہڈی میں تکلیف اس کے لئے کوئی دعا اس میں کئی بچیوں کو لکوریا کی شکیت ہوتی ہے اس کی ویسی بھی ہوتا ہے پچاس گرام چنے بھنے ہوئے ناشتے میں کھائیں میں چھلکو کے اور حلدی والا دودھ رات کو سوتے میں پیئیں اور کستے شری کوٹ مٹی جو کہ لاتی ہے مہندی پتہ اور کلونجی برابر مردار میں پیسوا کے رکھ لیں آدھا چمچ دن میں تین بار کھانے کے بعد دیں اور تین کاجو سفید والے روز سے دیں بچی کو اور کلشم کی کوئی ٹیبلٹ کسی ڈاکٹر سے لکھا لیں منڈوزہ وغیر آتی ہے ہمدرد کی یا وہ دے دیں دو گولی صبح شام چبھائے بچے اگر بالک ہے تو انشاءاللہ اگر کلشم کی کمی کی بیشتے ہوگا وہ بھی دور ہو جائے گی اگر کوئی اور وجہ ہوگی تو ان دوائیوں سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی تین سو بار یا سلام یا اللہ اسے یاد کرا دیں یا سلام یا اللہ پڑھیں شوہر نماز نہیں پڑھتے ہاں اس کے لئے صرف دعا کریں انہیں زیادہ ٹوکے نہ نماز کے خلاف یا اللہ کے خلاف کوئی بات نکل گئی تو وہ پھر جائے گی ان کے لئے صرف دعا کریں اپنی پانچ نمازیں جن لوگی دروست ہوں گی ان کی دعا اللہ بہت قبول کرتا ہے نماز کے معاملوں میں دھیان رہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے ایک جگہ یہ بات کہی ہے کہ وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں اگر آپ کی چار نمازیں بھی ہوں گی تب بھی آپ کو اللہ سے نہیں کہنا آپ نے پہلے اپنی پانچ پوری کرنی ہے تب ان کے لئے دعا کریں انشاءاللہ اگرمہ سر ہوگا انشاءاللہ فاطمہ صاحبہ فرمائیے سوال کون صاحب کا فاطمہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں رابطہ نہیں ہے یا کوئی اور خلل ہے بہرحال ہم معذرت خواہ ہیں پروین صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے سلام علیکم ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے پروین صاحبہ تب ہی آپ کی قول لے پائیں گے ٹھیک ہے ایک تو ٹھائریٹ کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ کوئی سوال ہے چکر بھوتا آتے چوگر دو آپ کو شوگر تو نہیں ہے چھاٹی میں اور ہاتھ میں چھاٹی میں آپ یہ بتائیے آپ کو شوگر تو نہیں ہے جی نہیں شوگر نہیں ہے پر پندرہ دنوں ہاتھ سے چپک بہت نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے وہ اور سے سنیے مجاز صاحب کیا فرما رہے ہیں جی مجاز صاحب ایک تو انہیں پیاز کاٹ کے اسے چھیل کے دونوں بیچ میں سے دو ٹکڑے کر کے دونوں ہاتھوں ملیں اس طرح رکھنے گلے پر اور جو ڈاکٹر نے انہیں نیہار مو کی گولی لکھی ہوئی ہے جتنے بھی ایم جی کی وہ اسے نہ چھوڑیں بلکل بھی تھائرائیڈ کے لیے اور ایک چمہ شہد گرم پانی میں صبح شام پیئیں پانچ منکہ رات کو سوتے ویلیں اور تیز گرم پانی کا گلاس بھی ایک گلاس صبح ایک گلاس شام اور کوٹ مٹی میندی پتر کلونجی پیسوا کے رکھ لیں برابر مقدار میں آزہ چمہ دو ٹائم صبح شام کھانے کے بعد کھائیں تو انشاءاللہ ان کا تھائرائیڈ بھی ہے جو کمزوری ہے چکر رکھ کر آتے ہیں تین سو بار یا سلام یا ممین یا اللہ تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا کریم اور چالیس بار آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ این نکنتم منظومین اور پانچ وقت نمازوں کی پابندی انشاءاللہ پندرہ بھی دن میں آپ کی صحیحت بلکل درست ہو جائی ہے ترنم صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے ترنم صاحبہ جی فرمائیے سوال کیا ہے ہاں میرے سوہا کو دو سال سے لکوہ مارا ہوا آبی تک جس کل نہیں پارے ہیں بایاں ساکتا کام نہیں کتا ہے اب پانچ ورد ہی نہیں پاتے ہیں شوگر نہیں جی انہیں شوگر تو نہیں ہے جی انہیں شوگر تو نہیں ہے شوگر کی شکایت ہے کیا انہیں ڈائیبیٹیز ہے شوگر ہے جی یہ پیسہ لگے سار شوگر نہیں ہے امتیاسا باپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم بھالیکم السلام جی بھائی ہمارا ہے کھیت میں بور کرا ہوا ہے اور ہمارے بھائی ساپ بول رہے ہیں کہ یہ پانی بیچنا نہیں ہے جو دوسرے کھیت میں لیتے ہیں تو کہ پانی بیچنا نہیں ہے ایسا بول رہا ہے کھیتی کے لیے ہوں تینے کے لیے تو یوں ہی دے رہے ہیں کھیتی کے لیے یہ کر سکتے ہیں بیچ سکتے ہیں یا لے بیچ سکتے ہیں ایک مسئلہ ہی ہے اور ایک ہے میرا دیوری کیسے بڑا ہوا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ٹھیک ہے اسمہ اور قادر بھائی قادر بھائی تھوڑا سا انتظار اسمہ صاحب آپ سے مخاطب ہیں سوال بتائیے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے نمازیں خسر ہوتی ہے تو وہ کتنے کلومیٹر پر شروع ہوتی ہے اور اگر ہم کہیں پر جا کر رہتے ہیں تو کتنے دن اس کی لیمٹ ہوتی ہے کب تک نمازیں خسر ہوتی ہے جی اس کے علاوہ بھی کوئی سوال مولان صاحب سے پوچھنا تھا دو نام رکھیں ہم نے آدم اور ارحم وہ کیسے ہیں آدم اور ارحم ارحم جی ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار قادر بھائی سوال بتائیے قادر بھائی سن پا رہے ہیں جی سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی سوال بتائیے جی میرا سوال تھا ایسن میری اہلی ہے کہ پورے بدن میں درد رہتا ہے خاص کر پندلیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی میں نیگ کھل جاتی ہے وہ اور کھچاؤ بھی ہے کھچاؤ بھی محسوس ہوتا ہے جی جی کھچاؤ بھی محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے شگر شگر پی ہے کیا شگر نہیں ہے ان کا تھائرہ دے کابی مینکاری سے پچیس سال ہوگا ہے تھائرہ دے پچیس سال سے جی اس کے لئے وہ دوائیں کھاتی ہیں سوائے سوائے حالی بہت نے ان کے بارے بی ٹائم کھانے دی ہیں تو بہت زیادہ بہت زیادہ پریشانہ سر میں اکس پر درد بہت زیادہ پورے باری میں درد رہتا ہے ان کو ٹھیک ہے بھائی تو ان کے لئے کوئی دعا اور کوئی حسوس ہوتا ہے ضرور بتائیں گے انشاءاللہ جی مجاز صاحب دعا اور دعا دونوں بتا دیجئے ہاں انہیں تو یہ چیئے کہ تین سو بار یا سلام یا مومین یا اللہ تین سو بار یا رحمان یا رحم یا کریم سو بار لحول ولا قوتہ اللہ بللہ اور چالیس بار آیت کریبا یہ تو ان کی تصویحات ہوگئی پانچ نمازوں کی پابندی تھائرہیڈ کی وہ ٹیمنٹ بلکل نہ چھوڑے اور پیاس کاٹ کے گلے پر اگڑا کریں جس طرح سے میں نے شروع بتایا تھا اور درد کے لئے انہیں کستے شریع جو کود مٹی کلاتی ہے مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پیسوا کے رکھ لیں کھانے کے بعد تینوں ٹائم کھائیں پانی سے سادے پانی سے حلدی والا دودھ رات کو پیئے تین انجیز رات کو ریتون کے تیل میں بھیو دیں اور صبح نہار مو کھا لیں اور ایک چمت شہد صبح شام تیز گرم پانی میں انشاءاللہ سب رگنگی کھول جائیں گے جو ٹانگوں میں پنڈلیوں میں درد ہے سب ختم ہو جائے گا اصل میں بات یہ ہے کہ خضور علیہ وسلم نے تو مدینے سے تین میل نکل کے بھی نماز پڑھی ہے مطلب قصر لیکن میری رائے یہ ہے تمام ناظرین کو جس علاقے میں رہتے ہوں اپنے علماء دین کو فالو کریں جس علاقے میں رہتے ہوں جس سے کہ کسی رسم کا کوئی اب ہم جس علاقے میں رہتے ہیں جیسے ادھر کے ایرے میں یہاں یہ کہتے ہیں کہ آردتالیس میل کا سفت لگ بہتر کلومیٹر بیٹھتا ہے تو جو ان کے علماء دین فتوہ دیں اس پہ انہیں چلنا چاہیے حضور کی حدیث میں نے بتا دی حضور نے تین میل نکلنے کے بعد بھی قصر نماز پڑھی ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے تو اگر کوئی اس طرح بھی پڑھ لے گا تو وہ بھی انشاءاللہ دو کالرز اور ہیں لیکن مسافر اور مقیم ان دونوں کے لئے کیا حکم ہے مسافر کے لئے بھی وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں حضور نے چودہ دن کبھی بتا یہ بھی ثابت ہے کہ انیس دن اور یہ بھی ثابت ہے کہ چوبیس دن اس میں اختلاف ہے تو اس لئے جیسے علاقے میں نہیں ہیں اپنے حمائدین کو فالو کریں جس سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگی بہر سلطانہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا ہے السلام علیکم وآلیکم السلام وآلیکم ہمیں اپنے حضبان کے لئے یوری میں جو انسکٹان ہیں بار بار کشاب ہوتی ان کے دائیگیٹیز بھی نہیں ہیں تھوڑا سا انتظار تھوڑا سا انتظار بہن انجم صاحبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے وآلیکم السلام ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار اس سے پہلے ایک بہت اہم سوال ہے کہ وضوک کے بعد اگر پشاپ کے قطرے آ جاتے ہیں یہ ایک بہن کا سوال ہے اپنی بچی کے بارے میں ہاں انہیں یہ چیئے کہ اپنی بچی کو ایک چمہ سبغول کی بھسی سادے پانی سے ہفتے میں پانچ جن دیں دو دن چھٹی جس سے پیٹ کو عادت نہ پڑ جائے پھر ہفتے میں پانچ جن دیں ایک ڈیڑھ مہینے یہ کریں انشاءاللہ ان کا قطرہ آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا دوسرے بزرگان دین نے جو اس کا حل بتایا ہے کہ استنجہ کرنے کے بعد وہ اپنا تھوڑا سا پانی استنجے کے بعد رومالی پہ ڈالیا کریں اس کے بعد ان کا نہ وضو خراب ہوگا انشاءاللہ نہ نماز اگر قطرہ محسوس جیو گا تو مسئلہ کی روح سے وہ پاک رہیں اور یا وہاں ایک ہزار بار کم سے کم روز پڑھیں یہ مسئلہ ان کا ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے انشاءاللہ ترنم صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ لقوہ ہے حضبن کو چل پھر نہیں سکتے ہاں انہیں یہ چیئے کہ ایک تو انہیں یاد کرا دیں اگر وہ دلی دل میں پڑھنے زبان نہیں بھی چلتی ہو یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور لا الہ الا انتہ سبانہین نکنتم منظوالیمین سو بار اگر وہ نہ پڑھ سکیں تو یہ پڑھ لیں اور پانی دم کر کے انہیں پلا دیں اور پانچ کاجو اور پانچ منکہ روز انہیں دیں پانچ پتی زافران کی کھانے کے بعد ایک گھوٹ پانی سے زیادہ پانی نہ پیئے بلکہ کھانے کے بعد پانچ پتی زافران کی انہیں دیں اور کوٹ وٹی مہدی پتہ اور کلونجی پیسوا کے رکھ لیں آدھا چمچ دن میں تین بار کھانے کے بعد دیں اور یہ بتائیں دیں بلٹ پیشر بھی ہے انہیں تو تین کلی لستن کی چھیل کے صبح کو اور اس کے دو تین ٹکڑے کر کے چاکو سے اور وہ انہیں سادے پانی سے کھلا دیں انشاءاللہ بلٹ پیشر بہت شکریہ امتیاز بھائی کا سوال یہ ہے کہ انہیں یوری کیسے دے یہ تو ایک مسئلہ ہے دوسرا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کھیتی کے لیے انہوں نے بورنگ کروا رکھی ہے اب وہ پانی فروخت کیا جا سکتا ہے جیسے ان کے بھائی منع کرتے ہیں کہ نہیں بیچنا نہیں ہے اصل میں اگر کوئی غریب آدمی ہے برابر میں تو پھر تو یہ اسے دے سکتے ہیں پانی ہو سا کہ تو پیسے ہی نہ لیں اگر یہ امیر آدمی ہے اور لیں گے پیسے تب بھی کوئی رجی نہیں اس کے کام آنے کی نیت رکھیں لیکن اسے تجارت نہ منائے انہوں نے بورنگ کر آیا ہے پیسہ ان کا لگا ہے ٹیکس بھی یہ دیتے ہیں تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے کہ اگر یہ اپنے کسی پڑوسی کے کام آ جائے لیکن اسے تجارت نہ منائے کہ مطلب مستقلن کا یہی کام ہو جائے کہ پانی بیچ رہے ہیں تو انشاءاللہ کوئی قباہت یوریک ایسٹ کے لیے یوریک ایسٹ کے لیے مہندی پتہ آتا ہے سوکھ ہوا بیچ تی صبح کا مہندی پتہ بہت سارا آ جائے گا اتنا مہندی پتہ ایک کسی برطن میں رات کو بھگو کے رکھ دیں ڈھک کے اور صبح کو اسے چھان کے پانی کو پھیلیں پتے پھیک دیں چالی دن یہ کرلیں انشاءاللہ ہمیں چاہیے لیے یوریک کسی ختم ہو جائے گا یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ کم چھکم تین سو بار اور چالیس بار آیت کریمہ لا الہ الا انتظام بہت شکریہ راہیلا صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں کائنات تھوڑا سا انتظار جی راہیلا فرمائیے سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام جی راہیلا سوال بتائیے السلام علیکم علیکم السلام ٹی وی کے آواز میوٹ کر دیجئے راہیلا سوال بتائیے جی ہاں کر دیم مجھے تین سوال پوچھنے ہیں اور میرے تینوں سوال کا آپ دواز دینا پون مزکاجنا جی ہمارے بس پہ کچھ رہی ہے آپ اپنے سوال بیان کر دی جائیے پہلا سوال سے یہ کہ مجھے اپنے نام کا مائنہ جاننا ہے ٹھیک ہے دوسرا دوسرا سوال یہ بہت اہم ہے کہ یہ نا میرے جو شوہر ہے نا ان سے میرا ہمیزتا جگڑا ہوتا ہے ہمیزتا جگڑا ہوتا وہ بہت شرط کرتے ہیں اور ہر بات پر کہ کسی قسم کھاؤ یا فسطلات دھو یہ سب کچھ بات پر جائیل کرتے ہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے پھر بھی ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے وہ ہمیزتا مجھے بہت دنیل اور ایسا پوچھتے ہیں کہ میں کچھ گلت کرتی ہوں ہمیزتا ست کرتے ہمیزتا رہیلا اب بہت توجہ سے بہت توجہ سے آپ کی بات ہم سن رہے ہیں اور آپ کا تیسرا سوال بھی ضرور لیں گے لیکن یہ جو دوسرا سوال ہے آپ کے شوہر آپ کے کردار پر یا کسی بھی بات پر شک کیوں کرتے ہیں اور بات بات پر طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے کبھی پوچھا آپ کے بچے ہیں رہیلا آپ کے بچے ہیں آپ کو بچوں کے لئے بہت کچھ سوچنا ہے رہیلا کوئی بھی انتہائی قدم نہ اٹھائیں مجھا صاحب بتائیں گے کیا کریں تیسرا سوال بتائیے چھیک ہے رہیلا دیکھیں ہم نے آپ کے تینوں سوال لے لیے لیکن جواب کے لئے تھوڑا سا انتظار ہمیں بہت سوڈن اور درد رہتی ہے کمل میں بہت درد رہتا ہے اس کیلئے کوئی ضرور بتانا انہیں شوگر ہے کیا شوگر نہیں ہے انہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار کائنات سوال بتائیے مجھے کلام علیکم با جی ملیکم السلام جی با جی آپ کو ہم پول لگا لگا جاتے ہیں بلکل پریشان ہے کہ کال نہیں رکھتی آپ کی بل ہمارا سوال تین ہے یہ کہ ہمارے گھر میں کرزہ بہت ہے اور ایسی کوئی ہمارے گھو بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی کچھ بیچ کر اسے آدھا کر دے بہت پریشان ہیں اور ہمارے جنہوں نے شادی ہوئی ہے ہمارے یہ تین بھائی انہوں نے محبت نہیں بات کسی نوں آپ سے اتنی لڑائی جو بڑا ہر وقت کسی میں دلی محبت نہیں رہ گئی ہے ہم لوگ اتنی پریشان آپ کو بتائیں کچھتے اور تیسرا ہمارے سوال یہ ہے کہ جو بھی ہم دعائیں مانگتے وہ الٹی ہو جاتی جیسے اگر ہم کہیں گے کہ آج ہمارا گھر خوشحال ہے تو اتفاقاً ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اسی دن ہمارے گھر سے لڑائی جھبڑا اور امادویٹ آپس بھائی لڑنے لگتے ہیں ہم ساتھی ایسی کوئی دعا سوالات ہیں مجاز صاحب اور تقریباً اتنے ہی وقت ہمارے پاس ہے یورین انفیکشن ہے گردے میں پتری ہے یہ سوال بہار سلدانہ صاحبہ کے حزبن کسی متعلق ہے یہ انہیں چیئے کہ پانچ پستہ کے دانے روز رات کو کھائیں جو حلوائی ڈالتا ہے پستہ برفی میں سادہ پستہ پانچ دانے رات کو دس بھی کھا سکتے ہیں اگر زیادہ انفیکشن ہو اور کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں برابر مقدار میں آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں دو کلو نیمبو مگا کے اس میں نچوڑنے رس اس کا نکال کے اس میں تین کولی کولی مل جائی دیسی دوائے والوں گاں جو سمندر کے کنارے ملتی ہیں چھوٹی کولی ہوتی ہیں وہ اس میں ڈال دیں تو صبح تک وہ اس میں گھل جاتی ہے تین چمچ روز نیہار موہ سے رس کو پینا شروع کر دیں نیمبو کے رس کو انشاءاللہ ایک مہینے میں پسری بلکل ختم ہو جائے گی اگر اور تیزی سے کرنا ہے تو ایک بربی بھول ایک دوائی آتی ہے وہ کہتی کہ بہت مشہور ہے سب کو معلوم ہے اس کے بارے میں وہ دس بھون گرم پانی میں کم سے کم دن میں تین بار پیئے اور یا وہاب ایک ہزار بار یا ہیو یا قیوم دو سو بار پڑھیں انشاءاللہ پسری بھارہ جائے گی وہ دوائے کون سی ہے مچہ سب بربی بھول آدم اور ارحم آدم اور ارحم نام ٹھیک ہیں راہیلہ کو بھی اپنی نام کا مطلب راہیلہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی راہ پہ چلنے والی سفر کرنے والی اسی طرح ان کا ایک سوال یہ ہے ان کی ساز کے پیروں میں بہت تکلیف رہتی ہے ہاں انہیں چاہیے کہ ایک تو تین انجی رات کو بھی گو دیں کیونکہ وہ بڑی عورت ہے صبح کو ملہم ہو جائیں گی انجی تین انجی نیہار ہوتے ہیں کوٹ مٹھی کستشری جو کلاتی ہے مہندی پتار کلونجی پرابر مقدار میں پسوا کے رکھ دیں اور آدھا چمچ انہیں کھانے کے بعد تینوں ٹائم دیں اور رات کو حلدی کا دودھ پلائیں انہیں یا سلام یا اللہ بتا دیں کہ کم سے کم تین سو بار یا ایک ہزار بار یا سلام یا اللہ پڑھیں درد ان کا بہت کم ہو جائے گا دوسرے سوال کے لئے ہم کہیں گے راہی اللہ تھوڑا سا انتظار بہت اہم ہے اسے تھوڑا وقت دینا چاہ رہے ہیں قرض کی ادائیگی کے لئے قرض کے لئے یہ چیئے کہ تین سو بار یا ولی یا والی یا نصیر تین سو بار یا زلجلال والاکرام اور چالیس بار آیت کریمہ اور ایک حضور کی حدیث پاک میں ایک دعا ملتی ہے اس کے بارے میں حدیث میں یہ بات ہے کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو وہ ادا ہو جائے گا تو یہ اپنے ازباب پر نظر نہ رکھیں کہ ہمارے پر کچھ نہیں ہے بلکہ مساوری ازباب پر نظر رکھیں اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ ہو جائے گا نمازوں کی پابندی پاک دوسرا سوال بھائیوں سے متعلق ہے نائتفاقی رہتی ہے ہاں اس میں یہ چیئے انہیں کہ چوتھر سپارے کا دوسرا رکو پڑھ کے ایک جگ پانی پر دم کر لیں روز صبح کو اور سب کو بنا بتائے پلا دیں چاہے تو آپ اس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے گی انشاءاللہ اور ایک ہزار بار یا ودود کسی بھی دن مغربے بعد پڑھ کے چینی دم کر کے رکھ لیں اور وہ چینی اپنے پورٹ میں ملانے کی چند میں سب کو وہ چینی کھلائیں بہت محبتیں پیدا ہو جائیں گی آپ اس میں انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کریں ہر نمازیں بعد نمازوں کی پابندی ضروری ہے جو قرض کی میں نے تصویحات بتائی ہیں پہلے پانچ نمازیں پھر یہ اور اگر کوئی خدا نہ خواہتا کوئی حرام کام گھر میں ہو کسی قسم کا کوئی بیاج کا یا کوئی اور نماز ہوگی چھوڑنے کا تو وہ سب کام چھوڑ دیں اور اللہ سے توبہ کرنے ان کاموں کے اور آگے انشاءاللہ دیکھیں کتنی جلدی قرض درنے لگتے ہیں دعا سے متعلق یہ سوال ہے کہ جو دعا کرتے ہیں تو ویسا ہوتا نہیں ہے کچھ اور ہو جاتا ہے یہ اصل میں ان کو غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہوتا اللہ رب العزت کو پتا ہے اللہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں ایسا تھوڑی ہے کہ وہ دعا قبول نہیں کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اگر فوری طور پر آپ کو دعا نظر نہیں آرہی تو آپ کے لئے تو کوئی آفت ٹال دیں گے اللہ پاک یا آپ کے لئے آخرت کا توشہ بنا دیں گے اصل میں ہمارے ذہن میں نہیں رہتی بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے لئے جی دعا کی تھی کہ ایسا نبی آنا آئے جو لوگ کتاب بھی سکھائے تو وہ قرآن میں پوری آیت ہے وہ چار ہزار سال بعد پوری ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ چالیس سال بعد پوری ہوئی تھی ہمیں جلدی لگی رہتی ہے آپ یہ دیکھیں نا ہماری یہ زندگی تو ساٹھ ستر سال کی ہے اس سے بعد آخرت کی زندگی آنے والی ہے اس میں ہم اگر یہ توشے مل جائیں آپ یقین کریں وہاں یہ اپنے اس انعامات کو دیکھیں یہ تمنا کریں گی کہ جو دعائیں قبول ہیں وہ بھی نہ ہوتی ایسے توفے مل جاتے ہیں میں جاہاں سب بہت اہم سوال ہے شوہر بے وجہ شک کریں بات بات پر طلاق کی دھمکی دیں تو کیا کرے یہ خاتون جس کے پاس دو چھوٹی چھوٹے بچے بھی ہیں ہاں انہیں یہ چیئے کہ ایک تو اس کی شکیت کرنا بلکل بند کر دیں نہ مائکے میں نہ سسرال میں اور اللہ کو چھوڑینا دو نفل پڑھ کے قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تم میرے سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو دو نفل پڑھ کے اللہ کے آگے ساری شکیت کہ اللہ آپ نے اس کے نگہ میں دیا آپ کو پتہ ہے میں کتنی پاک صاف ہوں آپ کے نبی کی بیوی پہ بھی الزامات لگے ہیں اللہ نے انہیں صرف ہو کیا مجھے صرف ہو کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی احادیث سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر ان کے شہر کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ اپنے بھائیوں یہ اپنے کزنس یا ان کی طرف کے سسرال والوں کی طرف کے لوگوں سے زیادہ ملے ہیں ان کے برابر میں کھڑی ہوئے ہیں کیونکہ راہلہ ان کا نام ہے نا تو یہ سارا تھوڑی باتونی ملن سال لڑکی ہے بہت زیادہ ہر ایک اختکام آنے والی ہر ایک بڑھ کے استقبال کرنے والی تو انہیں اپنے حضبینٹ کے حساب سے چلنا چاہیے جن جن چیزوں سے انہیں اعتراض ہے اس سے بالکل اپنا آپ کو دور کر دیں نہ ان سے زید کریں کچھ دنوں کی بعد اس کے بعد انہیں ان کے انشاءاللہ دل میں اللہ ان کا بھروسہ ڈال دے گا لیکن یہ بندوں شکایت کرنا بند کر دیں بلکہ اللہ سے شکایت کریں ساری کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں حدیث پاک سے بات ثابت ہے کہ تمام مخلوق کے دل اللہ کے دو انگلوں کے ماں پہنے یوں گھماتا ہے ان کے حسابینٹ کا دل بھی اللہ کے دو انگلوں کے ماں پہنے یہ توا تو کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کس طرح بدلتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے جس طرح سے بتا رہی ہیں بلکل شریف عورت ہوگی قرآن منع کرتا ہے کہ جو معصوم عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں وہ کافر ہیں عذاب بھٹیں گے اس طرح کی آیت کا مفہوم ہے اس کا اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھتان لگا ہے تو یہ تو ان کی پیروں کی دھول بھی لی ہے تو اپنی یہ سنت عذاب ہو رہی ہے اندر راضی رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ بس آپ صرف روح کر دو رویند ہوئے نہ زیادہ لڑے نہ بھاگنے کی نہ سوچیں دو معصوم بچے ہیں بلکہ اپنے ہزبینٹ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں جب وہ سوتے ہو اکیس بار یا شہید سرانے کی طرف کھڑے ہوگے ان کے اوپر دم کریں اور پائیدیو کی طرف کھڑے ہوگے تین بار درود آگے پیچھے اکیس بار سورہ اخلاص بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے پائیدیو کی طرف کھڑے ہوگے دم کریں انشاءاللہ بہت جلدی تین چار دن میں فرق پڑ جائے گا اور یا ودود پڑھ کے چینی نمک دم کر کے وہ انہیں کھلائیں بہت صحیح آپ نے فرمایا مجال صاحب کے اللہ سے راضی رہیں اللہ کو راضی رکھیں اور اپنے شوہر کے پسند کے سانچے میں ڈھل جائیں بس 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 اصل تو عورت کی بات یہ ہے نا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہ مردوں کا معاشرہ ہے اس میں عورت کا جو معاملہ ہے ذرا سا بال بھی آیا شیشے میں دوبارہ نہیں جڑا کرتا بہت احتیاط سے چلیں اپنے ہزبینٹ کی بات مانیں یہ تو حدیث سے ثابت ہے جب ایک عورت نے حضور سے پوچھا کہ میرے والد بیمار ہے اور میرا ہزبینٹ مجھے جانے اند دے رہا تو حضور نے نہیں جانا حضور نے بلکل مرنے حال ہو حضور نے تب بھی نہیں جانا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ پھر آئی حضور نے اب بھی نہیں جانا اگر وہ منع کر رہا ہے وہ اپنا بھوکتا ہے اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو صرف اس عورت کی اس نیک عمل کے وجہ صرف ان کی بخشش ہو گئی بخشش ہو گئی تو کیا مل جائے گا میں کہتا رہا ہوں ہی آخرت میں انشاءاللہ تو اللہ یہ یاد کریں گی اس بات کو بھی بلکل مجاہ صاحب بہت شکریہ سٹوڈیو میں تشریف فابری کے لیے اور ناظرین کی پر پورا انمائی کے لیے جزاک اللہ انشاءاللہ کل بھی پھر آپ سم ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ کچھ اور گفتگو ہوگی تو ناظرین کل تک کے لیے اجازت دیجئے